میں بے اختیار روائے تھا میں کوٹ میں کیوں نہیں آتا مجھے اس شخص کو ہتھ کڑی میں دیکھ کے میرا دل پھٹا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں سے بھی بچ کے رہیں اب یہ نصرباز کون سے ہیں ان کے کٹیگریز کون کون سے ہیں یہ ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی لیکن آج ناظرین پروگرام ہم کریں گے تین چیزوں کے اوپر ایک تو کیش ورث کے اوپر آج پروگرام کریں گے آپ کو ایک بڑی بریکنگ دیں گے اور یہ ہے کہ آپ ہل جائیں گے وہ بریکنگ سن کے کیونکہ اس حوالے سے بہت سی کنٹرڈکشنز تھی کہ کیش ورث کمپنی کس کی ہے راجہ ریاض یہ دعویٰ کرتا ہے کہ پروفیشنٹ فائیو جو ہے وہ کمپنی کا مالک ہے اس نے آگے مارکیٹنگ لی گئے لیکن تائر نصیر نے دبائی گورنمنٹ سے کوئی چیزیں حاصل کی ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ پروفیشنٹ فائیو جو ہے کب ریجسٹرڈ ہوئی کس کس کے نام پر ریجسٹرڈ ہوئی کون کون سے ڈیریکٹرز ہیں اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ سیفور رحمان خان نیازی تو اس وقت آپ وہ جس طرح اس کے گرد حصار کیا ہوا ہے آلریڈی نیپ کا ریفرنس ہے لیکن تو راجہ ریاض ہو گیا ملک نوید ہو گیا سردار عیاض ہو گیا مامون ہو گیا وہ جالی امام مسجد شیخ محمد ساکب شامی ہو گیا اور توصیف آمیر ہو گیا اب سب سے زیادہ پروفیٹ جو سب سے زیادہ بلیک میلنگ سیفور رحمان خان نیازی کو کس نے کی اس کے اوپر بات کریں گے کہ آج توصیف آمیر کے اوپر بھی پروگرام کروں گا توصیف آمیر کی کچھ اور حقیقت آپ کو بتاؤں گا ناظرین کہ ہواوں میں تیر چلانے کا طائر نصیر عادی نہیں ہے ہمیشہ بات وہ کرتا ہے کہ جس کا ڈاکومنٹ میرے پاس موجود ہوتا ہے اس حوال سے کئی لوگوں نے ہمیں پروچ بھی کیا اور یہاں تک پیغام دیا گیا کہ توصیف آمیر کے اوپر آپ پروگرام کر رہے ہیں اس کا ایک جماعت کے ساتھ تعلق ہے تو کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دے تو اس پروگرام کے توصیف آمیر کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے جس طرح کے پیغام رسانی ہو رہی ہے اس طرح کی کوئی چیز ہوئی تو میں اس میں اپنے نیشنل پریس کلاب کو بھی انوالف کروں گا اپنے ادارے کو بھی انوالف کروں گا اور صحافتی کمیونٹی کو بھی انوالف کروں گا توصیف آمیر صاحب میرے کچھ سوالات ہیں اگر آپ جوابات دیں گے کیونکہ آپ نے تو مجھے نیپ کوڈ میں کہا کہ آپ بکواس کرتے رہتے ہو تو اب یہ بکواس میں روزانہ کی بنیاد پہ کروں گا تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو سکے کہ کسی کے ساتھ بات کس لہجے میں کرتے ہیں کسی کو دمکایا جائے تو آگے سے ریبٹل کیا آ سکتا ہے آپ کو یہ بھی معلوم ہو سکے کہ جو پروگرام تائر نصیر کر رہا ہے اس وقت بی فور یو بہت اچھی کمپنی تھی جب آپ کو پیسے مل رہے تھے اس وقت بی فور یو بہت اچھی کمپنی تھی جب آپ سیونٹی موٹ سائیکل پہ آپ ان کے دفتر لاہور گئے تھے اس وقت بی فور یو بہت اچھی تھی جب آپ کو پروفٹ مل رہا تھا اب بی فور یو سیفور احمان خان نیازی جو ہے وہ اس سے کیا کہتے ہیں دو نمبر شخصیت فرادی شخصیت ہوگی کیونکہ اب آپ نے جتنی ان کی زمینوں کے اوپر قبضہ کرنا تھا وہ آپ نے قبضہ کر لیا تو سیف آمیر صاحب میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ گن بکش فلور مل وہ کس کی ملکیت تھی کتنا لان آپ نے سیفور احمان خان نیازی سے لیا تھا اور وہ لان آپ کے بھائی نے لیا تھا ابو زر ان کا نام ہے یہ آپ بتانا پسند کریں گے کہ کیا آپ نے وہ پیسے واپس کر دیے تو سیف آمیر صاحب میرا آپ سے دوسرا کوسشن یہ ہوگا کہ جو نیازی پٹرولیوم تھی اور اس کے علاوہ جو نیازی کول سٹوریج تھی اس حوالے سے آپ بتائیں گے کہ وہ جو لینڈ تھی تین سو اکل لینڈ وہ کہاں پہ گئی تو سیف آمیر صاحب آپ کو ایک بات اور بتا دے ناظرین آپ کے لئے بھی ہے کہ جب اکاؤنٹ ایکٹیویشن کی بات آئی تھی تو ایک کردار آیا تھا چودری شاہد کا وہ چودری شاہد وہ ہے جو رمیسہ کا مو بولا بائی تھا اب وہ کہاں پہ ہے سات کرون رپیہ ہمارے نزدیک یہ بات پہنچی ہے کہ چودری شاہد غبن کر چکا ہے چودری شاہد جس سوسائیٹی میں رہ رہا ہے وہ کل میں آپ کو پروگرام میں بتاؤں گا اس سوسائیٹی کے وہ کس گھر کے نمبر میں اس کے گھر کا ایڈریس کیا ہے کون سا نمبر ہے اور وہ آپ جا کے چیک کیجئے گا کہ وہ جو مکان ہے وہ کس کی ملکیت ہے پھر تو سیوہ امیر صاحب آپ سے ایک اور میرا سوال ہے کہ آپ نے آپ سیونٹی موڈ سائیکل پہ اب عرب پتی آپ کیسے بنے آپ نے کون کون سی زمینے کون کون سی جائدادیں سیفور رحمان خان نیازی کی جو بینامی جائدادیں تھی آپ کے پاس تو یو ایس ڈی ٹی جو ویلٹ ہوتا ہے اس کا ایڈریس بھی آپ کے پاس تھا سیفور رحمان خان نیازی کا تو سیف آمیر صاحب کیا آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ ایک ماربل فیکٹری تھی جو حسن چلاتا ہے وہ ماربل فیکٹری کس کی ملکیت ہے اگر آپ بتا دیں گے تو اچھی بات ہے آپ اپنا موقف دیں گے تو ہم اس کو بھی چلائیں گے اگر آپ نہیں دیتے تو پھر بھی ہم نے پروگرام تو کرنا ہے تو سیف آمیر صاحب ایگروزم ایگروزم تو سیف آمیر صاحب ایگروزم جو تلہا چلاتا تھا اب وہاں پہ آپ نے اس کا نام چینج کر کے نیسٹو رکھ لیا ہے اب نیسٹو سوپر سٹور وہ کس کی ملکیت تھی کہاں سے آپ کے پاس اتنا پیسہ آیا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اکارا میں اپنے بھائی کو فاسٹ فوڈ بنا کے دیا وہ رقم آپ کے پاس کہاں پہ آئی سیف و رحمان خان نیازی نے تو آپ لوگوں کی سنت رسول دیکھ کے اتنا مذہبی جسرہ کا لبادہ آپ نے اڑا ہے اس نے سیف و رحمان خان نیازی نے تو اکارا میں آپ کو ایک مسجد بھی بنوا کر دی تھی ایک مدرسہ بھی بنوا کر دیا تھا اب سیف و رحمان خان نیازی اس کے دل میں ایسی کیا بات ہے یا کیا اس کے پاس پیسہ ختم ہو گیا جو آپ نے اب سیف و رحمان خان نیازی کو ریڈ جنڈی دکھا دی ہے اور آپ تو آپ تھریڈز بھی کرنا شروع ہو چکے ہیں تو سیف آمیر صاحب اور بھی بہت سے سوالات ہیں جو میں آپ سے لازمی کروں گا یہ سوالوں کے جواب اگر آپ دے دیں گے کہ نیسٹو جو ہے وہ پہلے ایگروزم تھی پھر نیسٹو بنی تلہا کا حسن کا کردارہ بتا دے فاسٹ فوڈ اکاڑا میں وہ تصویریں بھی ہم چلا دیں گے کل کے پروگرام میں اور پھر سب سے جو اہم سوال ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ گن بخش فلور مل اس کے پیسے کس نے دیئے تھے کس سے کتنا ادھار لیا گیا تو سیف آمیر صاحب آپ بتائیں گے نہیں تو ہم تو بتائیں گے ہی بتائیں گے ضرور انشاءاللہ بتائیں گے اس کے ساتھ اور بھی سوالات ہیں تو بھئی جب آپ یہ کون کون ساتھ گیا وہ ساری ہسٹری میرے پاس موجود ہے میں چاہوں گا آپ اپنا موقف دیں گے تو منوان اس کو چلایا جائے گا اگر آپ موقف نہیں دیں گے تو پھر آپ نے کل یہ کہنے جی آپ نے ون سائیڈ پروگرام کیا ہے سوالات رکھ دی ہیں کل اس کے اوپر مزید روشنی بھی ڈالیں گے کہ ماربل فیکٹری کس کی ہے اور نیسٹو جو ہے وہ کس کی ہے کون سا پہلے کمپنی کا مالک تھا پھر کون سا مالک بنا کون کون سے کردار سامنے آئے ہیں تلہہ کا کردار کیا ہے حسن کا کردار کیا ہے پھر بی فور یو کے متاثرین سے میں مخاطب ہوں آپ درہا سوچیں کہ وہ چودری شاید کہاں پہ گیا جو آپ سے جو اماؤنٹ تھی وہ کیش لیتا تھا گاڑی بھر بھر کر وہ لے کے آیا تھا وہ پیسے آپ کے کہاں پہ گئے کیا وہ پیسے سیفور احمان خان نیازی تک پہنچے یہ بہت اہم سوال ہے کیونکہ میں پروگرام میں گزشتہ پروگرام میں بھی کہہ چکوں کہ آپ نے اپنا ساری جو اوپر بھی روشنی ڈالیں کہ چودری شاید سات کروڑ پہ کی رقم لے کر کہا گیا پھر تو سیف آمیر جس کے پاس یو ایس ڈی ٹی کا ایڈریس بھی تھا تمام چیزیں تھی پاسفورڈ تک اس کے پاس تھا پھر دبئی جاتا ہے کس کس کسا جاتا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے خیر پھر ہنڈا سیونٹی موٹ سائیکل ہوتا ہے تو سیف آمیر صاحب کے پاس اب تو ماشاءاللہ عرب پتی ہیں لیکن پھر بھی وہ اسے کہتے ہیں کہ جو فرانڈی نظرباز ہوتا ہے ہمیشہ روتا ہی رہتا ہے اچھا ناظرین کیش ورث کے اوپر آپ کو ایک بات بتا دیں خیر اب تو پاور آف منی کی بھی دھومیں چھائیں ہوئی ہیں پاور آف منی سننے میں جو آ رہا ہے کہ اچھی بلی انویسمنٹ مارکیٹ سے اٹھا چکے ہیں ایک کروڑ کے اوپر سیوک گاڑی دے رہے ہیں اور ان کے فرانٹ مین جو ملک تکیر آوان ہے ان سے میں نے موقف کے لیے رابطہ کیا لیکن وہ کیونکہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ بھئی پل میں تولہ پل میں ماسا آج ایک کمپنی دیکھی اس کی چمتکاریاں دیکھی اس کی روشنی دیکھی تو اس میں چھلانگ لگا دی یہ تو پہلے دعویٰ کرتے تھے براک انکلیو لے کے آئیں گے تو جو ملک تکیر آوان صاحب وہ کہاں پہ گئی براک انکلیو ایڈم و منچدری کہاں پہ گیا ہم پروگرام کریں گے ایڈم کے اوپر ثبوتوں کے ساتھ ہواوں میں نہیں خیر تکیر آوان صاحب اگر آپ جواب دیں گے تو اچھا لگے گا آپ ناظرین بھی سن لیں گے آتے ہیں ناظرین کیش ورد کے اوپر انقریب راجہ ریاض ترکی جا رہا ہے ترکی میں راجہ ریاض سردار آیاز اور مامون کے ساتھ ملاقات کرے گا کیونکہ پروفیشنٹ فائیو جو ہے وہ گدشتہ سال دبئی میں ریجسٹرڈ ہوئی ہے اور اس کے جو ڈیریکٹر ہیں ملک نوید ہے راجہ ریاض ہے سردار آیاز ہے مامون ہے ٹوینٹی فائی فیصد ایچ جو ہے یہ ان کے پاس ان کے حصے میں آئے گا اب راجہ ریاض یہ کر رہا ہے کہ راجہ ریاض کے اوپر روشنی ڈالنے سے پہلے ذرا اس کا ایک وائس نوڈ میں آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ کہتے نا گرگٹ رنگ بدلتا ہے یا کھربوزہ کھربوزے کو دیکھ کے رنگ بدلتا ہے جو چیز برینڈ بن جاتی ہے وہ کتنے ہاتھوں میں بکتی ہے ذرا یہ راجہ ریاض کا وائس نوڈ سنیں جس وقت وہ ویڈیو میں نے دیکھ آپ نے بجوائی تھی میں بے اختیار روائے تھا میں کوٹ میں تو نہیں آتا مجھے اس شخص کو ہتھ کڑی میں دیکھ کے میرا دل بھٹتا ہے اور سیف صاحب نے جو آپ کو کہا کہ یہ بات راجہ ریاض کو بتاؤ یہ بات راجہ ریاض کو بتاؤ مشکل گھڑی میں یا تو انسان کو ماں یاد آتی یا باپ یاد آتا یا اپنے بہن بھائی یاد آتا وہ میرا بھائی تھا ہے اور انشاءاللہ رہے گا اور جو اس کی مجھ سے امید ہے وہا بستا ہے میں انشاءاللہ اس کو کبھی بھی مایوس نہیں کروں گا یہ آپ نے وائس نوٹ سنا ہے کہ اسے کیا کہتے ہیں پونچی وہیں پر خات جہاں کا خمیر تھا یا بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے راجہ ریاض کے وہ مگرمچ کے انسو بھی آپ نے اب یہ وائس نوٹ میں آپ نے سننے ہوں گے اب راجہ ریاض سیفور احمان خان نیازی کی تصویر بیش کے عوام کو بے وقوف بنا رہا ہے اس حوالے سے راجہ ریاض ترکی بھی جا رہا ہے کیونکہ ملک نوید کا نام ای سی ال میں ہونے کی وجہ سے سٹاپ لسٹ میں ہونے کی وجہ سے وہ بہنون ملک سفر نہیں کر سکتا سردار آیاز ممون آلرڈ بھی ترکی میں ہے وہ ایک انفینیٹ ٹریڈ گروپ کا مالک سفیان حیدر چیما وہ بھی ترکی میں ہے یہ سارے نوصرباد اب ایک جگہ اکٹھے ہوں گے پاکستانی معصوم مجبور عوام پر ہنسیں گے اور اس کے بعد یہ اگلا پلان بنائیں گے کہ پاکستانی عوام کو کس نہ لٹنے کل کے پروگرام میں کچھ اور چیزیں بھی آپ تک پہنچھاؤں گا اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے بزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ